اب جب آپ اتنے سارے حقوق ان کے سلب کرو گے تو وہ پھر عورت مارچ ہی کریں گی نا وہ پھر عورت مارچ کر کے اپنا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ اس طرح کے سلوگن میں آپ کے سامنے شو کریں گی اور بتائیں گی کہ جو کہ مائنر ایشید ہوں گے اور بیک اینڈ پہ جو ہے وہ ایشید اور ہو رہے ہوں گے اور آٹھ مارچ کو پاکستان میں ایک قیامت سغرہ کا منظر پیش کرتا ہے یعنی یہ ان کی طرف سے جو سلوگن ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے ہونے اس لئے نہیں میں کہہ رہا نہیں چاہیے کہ اس میں کوئی کسی کے ہاتھے کا ہو رہی ہے یا وہ کلدہ دبیڑ ہو سکتی ہے لیکن یہ تو بہت چھوٹی بھی چیزیں ہیں چاہلے بلکہ ایک اور بات کرتے ہیں یہ بتائیں یہ عورت مارچ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے کہ تو ہونے چاہیے ان کی شادی ہو گیا اس کے بعد بھی ان کو یہ چیز بینر اٹھا آگے کرنی پڑ رہی ہے تو میرا خلال شادی ختم کر دینی چاہیے وہ اسی کو حقوق لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ میں نے کھانا گرم کیا میرے پر ظلم ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کپڑے دو دیا میرے پر ظلم ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اسی درہ اگر مرد مطلب میں کہوں کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو میرے پر ظلم ہو رہا ہے ویلکم ٹو بیٹھے گویت محمود آشمین اور کفتار احمد ڈکر صاحب آج آرخ مارچ ہے نا اور آٹھ مارچ کو پاکستان میں ایک قیامت سغرہ کا منظر پیش کرتا ہے اورت مارچ ہر آٹھ مارچ کو ایک اورت مارچ ہوتی ہے اس پر میڈیا عوام لوگ بس شور شرابہ کرتے ہیں کچھ ان کے حق میں بولتے ہیں صحیح کر رہی ہیں کچھ فیمنس سامنے آ جاتی ہیں کچھ لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں اور بس ایک چند دن تک اس پر شور بول جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں مطلعہ کا مرد شور شرابہ کرتے ہیں مرد شور شرابہ کرتے ہیں نا اور مردانہ میڈیا مردانہ میڈیا بلکہ کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے نا میل ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے اچھا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کا کیا پہلے آپ بتائیں نا آپ کو کیسے لگتا ہے ایسے ٹھیک ہے ہونا چاہیے پہلے بلکہ ایک اور بات کرتے ہیں یہ بتائیے عورت مارچ ہونے چاہیے ہونا چاہیے بلکل ہونے چاہیے آپ اس کے حامی ہیں بلکل ہونے تو کیوں حامی ہیں اس کے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا وہ جیسے ہم انٹریشنل ویمنڈے پہ پہلے بات کر چکے ہیں یہ دے اس لیے منائی جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کو اجاغر کیا جائے نمبر ون دوسرا ان کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیا جائے بلکل تو جن کا دن ہے اگر انہوں نے نہیں اس کو کرنا سیلیبریٹ نہیں کرنا اب سیلیبریٹ کرنے کے دو تین طریقے ہیں جو بھی طریقے ہیں وہ ٹائم ٹائم ٹین بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو مارچ والا طریقہ ہے یہ ہر کام کے لیے صرف عورت مارچ کے لیے نہیں یہ باقی مختلف کاموں کے لیے بھی ہمیشہ سے ہی بڑا ایک واضح میتھڈ رہا ہے انسان میں کہ وہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک واغ کرتے ہیں ایسے ہی ہے تو اب یہ کیونکہ ان کا دن ہے تو ان کے دن پر ان کو مارچ کیوں نہیں کرنا چاہیے کوئی ریزن نہیں ہے یہ واغ ہے نا اویرنس کے لیے ہم یہ ہماری سیلیبریشنز ہم کہا رہے ہیں ان چیزوں کی اچیویمنٹس کی اور یہ ہمارے حقوق ہیں جو ہمیں دیے جائیں ہمیں نہیں میدرے یا ہمیں ہمارے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے مارچ میں یا یہ ڈے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے سارے دن رکھے ہیں تو ان کا دن بھی ہے لیکن جن چیزوں پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ان کے سلوگن ہوتے ہیں آپ اگر دیکھا جائیں ان کے جو سلوگن لکھے جاتے ہیں کہ میں اپنا کھانا خود گرم یعنی مارد اپنا کھانا خود گرم کریں چائے خود بنا لیں ٹھیک ہے موزے خود دھون لیں اس طرح کے جو بھی آپ کو سلوگن ملتے ہیں تو ان پر اعتراض کیا جاتا ہے تو کیا یہ سلوگن بھی ٹھیک ہے سلوگن اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ سلوگن میں اس کو کیسے کہوں کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ ان کی طرف سے جو سلوگن ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے ہونے اس لئے نہیں میں کہہ رہا نہیں چاہیے کہ اس میں کسی کے حتے کا ہو رہی ہے وہ کلدہ دبیٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں ایسا ہی ہے ہم کہا لیں یا سوڑنٹ کہا لیں it doesn't matter شہر خانہ گرم کہا لیں یا بی بی کہا لیں doesn't matter یہ تو ایک منس ہی چیز ہے بلکل مطلب نہ تو اس کو نہ اس کی کوئی ڈیمانڈ ہونی چاہیے نہ جن سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے ان کی طرف سے کوئی انکار ہونا چاہیے نہ انکار کی کوئی اس میں چھوٹا سا کام ہے دونوں ملکے مطلب آپ اگر بی این مسلم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مطلب شادی ہوئی ہے بلکل نوملی یہ شادی کے معاملے میں بکھا جاتا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے میہ بی بی کی بات کار رہے جب وہ سلوگن کی بات کار رہے ہیں بلکل نوملی وہ جس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ میہ بی بی کے رشتہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے تو میہ بی بی کے رشتے میں مطلب اگر ان کی شادی ہو کے اس کے بعد بھی ان کو یہ چیز بینر اٹھا آگے کرنی پڑ رہی ہے تو میرا خیال شادی ختم کھا دینی چاہیے بلکل یہ تو اتنی انڈرسینڈ تو ویسی ہونے چاہیے یار بلکل ایک مانیسی چیز ہے لیکن میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو رکھنا ہوں انہی سلوگن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ نارمل سلوگن اٹھائیں گی تو ہو سکتا ہے وہ مارکٹ میں اتنی ہائی لائٹ نہ ہوں لوگوں کی نظر میں نہ آئیں وہ صرف یہ اس طرح کے سلوگن اس لیے لکھتی ہیں کہ شاید ہم میڈیا کی اور لوگوں کی نظروں میں آئیں اور اس پہ کچھ ڈسکشن سٹارٹ ہو جائے مجھے یہاں سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ یہ چاہ رہی ہیں نہیں تو آپ اس کو پوزیٹیو سینس میں بنا رہے ہیں یہ پوزیٹیو سینس ہے نا اب دیکھیں نا اب اس کے اگر آپ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ ان کے حقوق اور ان کے مین پوائنٹس کیا ہیں ان کے پوائنٹس ہی ہیں ہمیں جائداد میں براست دے دی جائے ہمیں کیا کہتے ہیں تعلیم دی جائے ہمیں جوب کی ایکول اپورچنیٹیز دی جائیں تو ان کا جو ڈیمانڈ ہیں وہ تو اگر دیکھے جائیں تو ان میں کوئی ناشائستہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ تقریباً ان کی باتیں ٹھیک ہیں ساری لیکن نا وہ اپنے آپ کو اس طرح کے سلوگن بنا کے میڈیا میں اپنے آپ کو ہائیلائٹ کرنا چاہتی ہیں بتانا چاہتی ہیں تاکہ ایک ڈسکشن سٹارٹ ہو می بھی ان کے جو پرابلم ہیں وہ ہائیلائٹ ہو جائیں کہ یہ پرابلم ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس پرابلم کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے اس سلوگن کی طرف ساری ڈسکشن چلتی ہے اور ایڈ ڈی اینڈ وہ بغیر کسی کنکلویزن کے وہ ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے کہ یہ سلوگن نہیں ہونا چاہیی تھا یہ نہیں ہونا چاہیی تھا یہ نہیں ہونا چاہیی تھا لیکن اہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن میرا پرسنان یہی خیال ہے کہ بسی گلی جب بھی کوئی ڈومینٹ سوسائٹی ہوتی ہے ایک چیز ڈومینٹ ہو دی تو وہ جو چیز دبی ہوئی ہوتی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے حقوق ہیں کیا وہ اسی کو حقوق لے کے بیٹھ گئے کہ میں نے کھانا گرم کیا میرے پر ظلم ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کپڑے دو دیا میرے پر ظلم ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اسی طرح اگر مرد میں کہوں کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو میرے پر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ تو ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ اتنے دبی ہوئی ہیں وہ طبقہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے حقوق ہیں کیا وہ چھوٹی باتوں پھسا آگے نہیں رکھتے ہیں جیسے گلاموں کو آپ چھوٹی باتوں پھسا آگے رکھتے ہیں میری سوڑی سیدری بڑھا دو مجھے آئی چھوڑا سا وقت ٹائم دے دو ان کے اصل حقوق کی طرف نہیں کیونکہ دبا ہوا طبقہ ہے تو شاید ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں مانگیں کیا تو وہ ان چیزوں میں فسے ہوئے ہیں اور الٹی میٹلی اس کا فائدہ پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا بلکل لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ پیدا ہونے سے ہی حالات ان کے ایتے شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں جو سمجھدار لوگ نہیں ہیں آپ گاؤں میں چلے جائیں بیک اینڈ پہ چلے جائیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے کندے جو ہیں وہ لٹک جاتے ہیں بیٹا پیدا ہوا آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی نے کیا کرنے تعلیم حاصل کر کے اب وہ اس نے وہاں پہ تعلیمیں بھی کم حاصل کی پھر آپ نے گھر میں بھی اگر دیکھیں تو ایسے معاشرے میں ایسی جگہوں پہ بیٹے کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے ڈی بلکل بیٹیوں پہ ہائیلٹ کرنے کی لورت ہے بلکل یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھا جائے اب وہاں ترجیح دے دی تعلیم کے معاملے میں آئے اب وہ تھوڑی سی خاتون بڑی ہوئیں وہ لڑکی سے خاتون بن گئے ان کی شادی ہونے لگی تو پھر جی بے جوڑ قسم کا اور زبدستی کا رشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ نبھا کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ان کو جہیز دیتے ہو اور وہ جہیز بھی کمانے والا مرد ہے لیکن سارا جہیز وہ عورت سے لے گا برطن سے لے کے بیٹ تک جتنی چیزیں ہیں ساری سہولتیں وہ اس کو پروبائیڈ کریں گی اس کے بعد چلو جی اچھی زندگی گزرتی ہے لیکن کسی وجہ سے میہم بیوی میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے اور نوبت طلاق تک پہنچائے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو جہیز جس کی مالکن عورت تھی اس کو آپ وہ جہیز بھی لوٹا سکیں آپ اس کو جہیز واپس نہیں کرتے کچھ ایسا ہوتا ہوگا بلکہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کو ان چیزیں یہ جو چیزیں یہاں پہ ہیں پھر بعد میں آکے وراست کی جب بات کی جاتی ہے تو خواتین کو وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا اور بہنیں بھی ڈڑتی ہیں کہ کہیں میرے بھائی کو جو ہے نا وہ دل کا دورہ نہ پڑ جائے میں کہہ کہتے ہیں یہ مانگنے لگی ہوں وراست مانگنے لگی ہوں تو وہ چپ رہتی ہیں اور آپ اسی طرح دیستے جائیں دیستے جائیں تو یہ مسئلہ مسائل ان کے شروع پیدا ہونے سے لے کے انڈ تک وراست تک ان کو کہیں بھی آپ نے کیا کانٹریبیوٹ کیا ان کو آپ نے پروائیڈ کیا اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے ہمارے ملکی قوانین ان کو کیا سکھاتے ہیں ان کو کیا چیزیں مہیا کی جانی چاہیئے کون سی جو ہیں اب جب آپ آپ اتنے سارے حقوق ان کے سلب کرو گے تو وہ پھر عورت مارچ ہی کریں گی نا وہ پھر عورت مارچ کر کے اپنا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ اس طرح کے سلوگن میں آپ کے سامنے شو کریں گی اور بتائیں گی جو کہ مائنر ایشود ہوں گے اور بیک اینڈ پہ جو ہے وہ ایشود دور ہو رہے ہوں گے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ خوب کے یہ چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جی آوڈینس آپ کو اگر یہ ویڈیوز ہماری جو ہیں وہ پسند آرہی ہیں تو اگر پسند آرہی ہیں کنڈیشنل ہے ٹھیک ہے ہر سلوز نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کنٹریبوٹ کریں گی بیٹر سوسائیٹی کی طرف سے تو then you you should شیئر ٹھیک ہے are you may share ٹھیک ہے کہ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوسائیٹی کی ایک کنٹریبوٹشن ہوگی تو وہ آپ کی طرف سے بھی کنٹریبوٹشن ہوگا تو اپنا بہت سارا خیال رکھ لیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ